اپنے معصومانہ انداز سے جاندار ادھاکاری کرنے والی خوبصورت ادھاکارہ سونیا حسین اور پرینک کا جوپڑا نے انکشاف کیا ہے کہ ان کو کسی سے عشق ہوا تھا لیکن وہ ناکام ہو گیا اپنے ایک انٹرویو میں ناکامش کی وجہ بتاتے ہوئے سونیا حسین نے کہا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ایک دوسرے کو چاہنے کا رشتہ شادی سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے خصوصا جب آپ کو لگئی کہ کوئی تو ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے یہ احساس بہت اچھا لگتا ہے میرا بھی ایک ایسا رشتہ بن چکا تھا ہم ایک دوسرے کو بہت بسند کرتے تھے لیکن پھر وہ رشتہ ختم ہو گیا سونیا حسین کا ماننا ہے کہ کسی کے دل میں چاہتوں اور رشتوں کی اتنی بھیڑھو کہ آپ کو اس سے نکال دیے جانے کا خدشہ ہو تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ خود ہی ایسے دل سے نکل جائے میں نے بھی اپنے پیار کے ساتھ ایسا ہی کیا کیونکہ کسی بھی رشتے میں دولت سے کہیں زیادہ وفاداری اہمیت کی حامل ہوتی ہے اگر رشتے میں وفا نہ ہو تو پھر تعلق پر قرار رکھنے کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا سونیا کہتی ہے کہ میں زندگی کو زندہ دلی کے ساتھ جینے اور زندگی کا ہر ذائقہ چکھنے پر یقین رکھتی ہوں وہ اپنی والدہ کو اپنا رول موڈل اور فیملی کو اپنی پہلی ترجیخ قرار دیتی ہے سونیا کو اپنا موازنہ انڈین اداکارہ پرنگ کا چوپڑا سے کرنا اچھا لگتا ہے وہ پاکستانی فلموں کو فیلنگ لیس قرار دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ چھوٹی اور بڑی سکرین پر کام کرنے کا بہت فرق ہے ڈراما میں کہانیوں کو فلٹر لگا کر پیش کیا جاتا ہے جبکہ فلموں میں آپ کے پاس پوری ازادی ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک طریقے سے ہر چیز دکھا سکیں لیکن ہماری فلمیں دیکھ کرنا تو رونا آتا ہے اور نہ ہی ہسی ہٹ کرتی لیکن ہمارے ہم کرداروں پر ہومورک نہیں کیا جاتا سونیا حصہ مزاق کو اپنی شخصیت کا اہم پہلو قرار دیتی ہیں ان کے بقول میں نے کومیڈی زیادہ نہیں کی لیکن چند ایک کومیڈی کردار کی ہیں جنہیں لوگوں نے سراحہ ضرور ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ مجھے سنجیدہ کرداروں میں زیادہ پسند کیا جاتا ہے سونیا حصین کے مطابق ڈراما سیریل عشق ظاہر نصیب میں انہیں توقعات سے بڑھ کر پذیرائی ملی ڈراما سیریل گوڑیا کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس کی کہانی بنیادی طور پر بچوں کے ساتھ ہونے والی بدفعلی پر مبنی تھی کہتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے انہیں بچپن سے ہی بتانا چاہیے کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے اس رامے میں میرا کردار ایک ایسی لڑکی کا تھا جو بچوں کے ساتھ بدفعلی کے جرم کی وجہ سے اپنے شوہر کے خلاف لڑتی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں خوش ہوں کہ ہم اس رامے کے ذریعے جو پیغام دینا چاہتے تھے وہ لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہے سونیا حصین کا ماننا ہے کہ پاکستان میں فیمنزم کا دور تو شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی خواتین کو وہ آزادی حاصل نہیں ہے جو مغربی معاشرے میں خواتین کو ملتی ہے کچھ خواتین اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے نکلتی ہیں جو اچھی بات ہے لیکن اپنا کھانا خود گرم کرو جیسے نعرے خواتین کے حقوق کی جد و جہود کو سبتاج کرتے ہیں سونیا کہتی ہیں کہ خواتین کے حقوق کے لیے لڑنے اور فیمنزم کا مطلب میرے حساب سے یہ ہے کہ خواتین کو بھی برابری ملنے چاہیے یہ نہیں کہ ہم مردوں کا احساس دلائیں کہ تم تو کچھ ہو ہی نہیں سونیا کہتی ہیں کہ ڈراما سیریل میرے پاس تمہو بہت اچھی کہانی تھی اس میں جو عورت کا کردار ہے ایسا ہوتا بھی ہے لیکن مجھے ایسے کردار آفر ہوتے تو میں منع کر دیتی کیونکہ اگر معاشرے میں ایسا کچھ ہو بھی رہا ہے تو ہم کیوں دکھائیں لوگ جب دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اچھا عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں لہذا میں ایسی چیزوں کو برموٹ نہیں کرنا چاہتی ایک سوال کے جواب میں سونیا حسین نے کہا کہ میں بنیادی طور پر لڑکا ٹائپ لیکن بہت ہی حساس لڑکی ہوں بہت بار ایسا ہوا کہ جذباتی سین کرتے ہوئے سچ میں رو پڑے سونیا حسین نہ صرف بولی ووڈ کلاسیکل ڈانس اچھا کر لیتی ہیں بلکہ انہوں نے سالسا ویلے ڈانس بھی سیکھ رکھا ہے تاہم وہ روایتی طور پر بولی ووڈ ڈانس کو ناپسند کرتی ہے سونیا اپنے رو میں شوک سے دیکھتی ہیں اور اپنے اببو کو اپنا سب سے بڑا ناکد مانتی ہے سونیا تاحال کوئی بھی ایوارڈ نہ ملنے کے باوجود انتہائی مطمئن دکھائی دیتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر مجھے ایوارڈ نہیں ملتا تو میں ٹینچن نہیں لیتی صرف وہی جیزیں کرتی ہوں جو میرے دل کو سکون دے رہی ہوتی ہے کام کرتی ہوں اور بس پھر گھر آ جاتی ہوں سونیا کہتی ہیں کہ ان کے اروہ حسین کے علاوہ کبھی کسی سے مو ماری نہیں ہوئی تاہم اروہ حسین سے جھگڑے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ ذمہ داریوں کے بوجھ میں پریشر لے لیتی ہے تو میں نے اس سے صلاح کر لی سونیا شادی کو گڑے گڑے کا کھیل سمجھنے کے بجائے زندگی کا اہم فیصلہ قرار دیتی ہے ان کا ماننا ہے کہ سب سے پہلے تو پڑھائی کرنی چاہیے اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کیا آپ کو شادی کر کے گھر بسانا ہے اپنی نسل بڑھانی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن پھر آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے اگر آپ ذہنی طور پر تیار ہیں تو شادی کریں ورنہ کسی اور کے زندگی برباد نہ کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا